اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام آج کس فیڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں منسٹری آف پارلیمنٹری فیز کی جابز کے بارے میں آپ نے گوگل میں جسٹ ہر کرنا ہے ایم او پی ہے تو آپ کے سامنے منسٹری آف پارلیمنٹری فیز کا لنک اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں نمبر ٹو پہ جابز منسٹری آف پارلیمنٹری فیز کا لنک اوپن ہے آپ اس کو کلک کر لیں آپ کے سامنے جابز اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹائٹل میں لکھا ہے کلک ہے تو آپ یہاں سے آن لائن اپلائے کریں گے اس کے اوپر اس کی جو سٹارٹنگی ڈیٹ ہے وہ تیس اپرل دوزر بائیس ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں ویڈیو بناتنے کے لیے کیونکہ اید کی چھوٹیں دیس لیے اور آگے جو اس کی لاس دیس لیٹ ہے چودہ مئی دوزر بائیس ہے ڈاؤنڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے کلک کریں گے اس کی ایڈوٹرازمی جو ہے وہ اس کو ڈاؤنڈ کر دے گا ہم یہاں پہ اس کو کلک کر لیتے ہیں اور یہ ڈاؤنڈ ہو کے آپ کے سامنے آجے گی اپلائی جا ہے وہ آپ نے آن لائن کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایڈوٹرازمی جو ہے وہ یہ اوپن ہو چکی ہے یہ جو جو ہیں یہ پیورلی اور میرٹ ہیں اور پیورلی جو ہے یہ پرمنٹ ہے اس میں کونٹیکٹ کا کوئی چکر نہیں ہے کوئی چکر ہے یہاں پہ سیرا نمبر ون پی جو پوسٹ ہے وہ سٹینٹ اپس کے پوسٹ ہے بی ایس فورٹین ہے ٹوٹر نمبر پوسٹ نائن ہے اور اس میں جو کوالیفکشن رکوائیڈ انٹر میڈیٹ ہے شورٹن کی سپیٹ ایٹی ورڈ سپارلیمنٹ رکوائیڈ ہے اور ٹیپنگ سپیٹ ساتھ سٹی ہیں میرر themadu دونوں پلٹ کرسکتے ہیں یہ ساتھ فیم Meels کے لئے بھی ہیں ساتھ سٹیھے میل مہٹسل کے لیے بھی ہیں اب اگر ساتھ فیمل میر ہی ٹاوپ کر جاتی ہے تو ساتھ فیمل کی سٹی ہوں گی اور اگرdosعتыми میل کینٹ ہی ٹاپ کر گیا تو ساتھ میل میں شارہ ہortい ٹی پی میرگ کے دو ہیں یہیں میل پیلی دونوں کے ٹھالا 5 سال کی ایسی شامل ہے ایس تیکر آپ لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہوتا ہے یا سٹانوگرافر ہوتا ہے یہ جو بھی میرٹ ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ایک مقصود قسم سکل سیکھتے ہیں جس کو شارٹن بولتے ہیں میں نے کچھ شارٹن سیکھی ہے اور آج میں سٹران ٹائپس کے طور پر جو ہے سپریم کورٹ میں کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ یہ میری تیسری جوب ہے تو اس کے اوپر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ مقصود قسم کی سکل ہے ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں اور پھر اس کیل کا ٹیسٹ دیتے ہیں اب زہرے جو بندہ سکل سیکھے گا وہی اس کا ٹیسٹ دے سکے گا اور بہت طرح لوگ جیس کے بارے میں جانتے نہیں ہے کہ سٹران ٹائپس یا سٹران گرافر یا پرسنل اسیسٹنٹ کیا ہوتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ شارٹن ریٹر پوسٹ ہوتی ہے ان کا بہت زیادہ سکوپ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ہر ایڈوٹائزمنٹ میں سٹران ٹائپس یا سٹران گرافر وغیرہ کی بہت زیادہ جوب دناؤس ہوتی ہیں اور یہ وہی لوگ اپلائی کرتے ہیں جن کو شارٹن آتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر انٹرمیڈر کیا ہوا ہے انٹرمیڈر کسی بھی آپ کا سبجکٹ میں ہے گریجویشن کی یا ماسٹرز کیا ہوا میں نے خود ماسٹرز کے بعد شارٹن سٹارٹ کیا آپ شارٹن سیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کی جکے کی تیاری کروائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا کمپیٹر پروفیشنسی ٹیسٹ بھی وہاں پہ پر کروائی جاتا ہے اگر آپ اکیڈمی جوائن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لیسی، ڈیٹا انٹیوپریٹر، اسسٹرن، یوریسی وغیرہ میں جو ہے ہر طرح کی جوب میں اپلائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں آپ لوگ آکیڈمی آ سکتے ہیں اور ہوسٹل جوائن کر سکتے ہیں اور ہوسٹل جوائن کرنے کا فائدہ کی ہوگا کہ آپ چاہے تو مورننگ میں پڑھیں چاہے تو ایمننگ میں پڑھیں چاہے مورننگ میں دونوں کلاس میں جو ہے دونوں ٹائمی مارسٹر رہا پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے جو فیس چارج کی جاگی وہ صرف آپ کی ایک یہ فیس لی جائے گی آپ اگر آپ مورننگ کی فیس پے کرتے آپ اس کے ساتھ چاہتے ہیں تو آپ ہی ایوننگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں ایوننگ کی فیپے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مارننگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی منت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو دوسری پوسٹ آب اور ڈیٹینٹی اپریٹر کی بیس فورٹین ہے اس میں ایک ہی سیٹ ہے پورے پاکستان سے لوگ اس کو پر اپلائے کر سکتے ہیں وہ پنجاب میریڈ کی ہے میرے دونے کے لیے بیسٹر ڈگری آپ کی فزیکس میت سٹر اکنومکس میں ہونے چاہیے تین تھرزنگی پریشن کے ساتھ آپ کی سپیڈ ہونے چاہیے ڈیٹینٹی اپریٹر کی اور جو کمپیٹر ریلیٹر فیلڈ کا جو ایکسپیرینس لوگاں ان کو یہ میں پریفر کریں گے ایکسپیو کے بعد ایسے آ چار سیٹی ہوگا نایے اب کیل ہے پورے پاکستان کے لیے چار سوگوں کے لیے اکسٹر پورے پاکستان سے لوگ اس کو پر اپلائے کر سکتے ہیں جو ہے جنرلاللہ کا ٹیسٹ ٹنگ گھر اس کے بعد ڈریکٹ انٹر بیو ہوگا اس میں آپ کی تیپسنگ بغیرہ کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا پنجاب میرے کی ایک سیٹ ہے میرے کی اس کے بعد اٹھار سے پچھے سال ہے اس میں تیج سال تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جیلیسی ایلیسی کا نوما سکیل ہے آٹھ سیٹیں ہیں میٹک آپ کی کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے تھرٹی ورز پر میڈا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اور یہ کمپیٹر لیٹریز گل بی پریفرد تو اگر آپ کوئی اچھی اکیڈمی جو نکال لیتی ہیں شورٹ ان کی تو اس میں ہیں آپ کی ٹائپ سپیڈی بنیں گی آپ کا ٹی کے بھی تیار ہوگا اور آپ کا کمپیٹر نالوج بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا مرڈ کی ایک سیٹ ہے پہنجاب میڈ کے چار سیٹی ہیں اسی اندروری میڈ کی ایک سیٹ ہے کئی بی میڈ کی ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تو ڈرائیور ہے نیپ کا صدح ہے اور ساتھ ساتھ فراس ہے تو یہ اس کلاس4 کی جابز ہیں اگر آپ اس کے پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہے یہ انسٹرکشنز آپ نے سارے ریڈاوٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ افیشل ورڈنگی جو ہے وہ سمجھ آ دیں تو آپ کو ویڈیو پسند دے گی کانی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کمنی دوستوں کو شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ